ہلو اینڈ ویلکم ٹو سی پلس پلس کورس اسلام علیکم آئیے مسٹر محمد تجمل اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پوائنٹ چینل یہ ہمارا سی پلس پلس کورس سیریز کا فورٹین تھ لیکچر ہے اس لیکچر کے اندر ہم اف ایلس کی ہی پریکٹس کر رہی ہیں اور اس اف ایلس کو لے کر میں نے ایک قویشن یہاں پر رائٹ کیا ہے جس کو ہم سالو کرنے والے ہیں تاکہ آپ کی مزید پریکٹس ہو سکے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اس قویشن کو سالو کرنا حب سو کہ آپ کو اس قویشن کی سمجھ آئے گی بیکار یہ زیادہ کمپلیکیٹڈ تو نہیں ہے لیکن ایس کمپیر ٹو پریویس قویشن تھوڑا سا یہ کمپلیکیٹڈ ہے آپ اس ویڈیو کو یہی پر پاز کریں اور اس قویشن کو سمجھنے کی ٹرائی کریں ادر وائز میں آپ کو یہ قویشن خود سمجھانے والا ہوں اور ساتھ سالو بھی کریں گی اوکے فائن حب سو کہ آپ کو کچھ کچھ سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ ابیلٹی آپ کے اندر ہے ادر وائز کوئی بات نہیں آپ انشاءاللہ ویڈا پیسج آف ٹائم ایکسپرٹ ہو جائیں گے اگر اسی طرح آپ ورک کرتے رہے تو چلیں جی یہ میں آپ کو کوسٹن سمجھاتا ہوں ہمارا بیسیکلی کوسٹن یہ ہے کہ رائٹہ پروگرام ہم نے ظاہر سی بات ہے ایک پروگرام لکھنا ہے that input salary and grade یہاں پہ یہ کتنی چیزیں لے گا یہ یوزر سے دو چیزیں لے گا ایک salary لے گا اور ایک grade لے گا ٹھیک ہے کیونکہ salary ہوتی ہے grade کی بیس پہ ہمارے جتنے بھی grade کیونکہ pay scale ہوتا ہے ہمارا بیسیکلی ان پاکستان جیسے کہ 14th grade 15th اور اس طرح 16 17 اور اس طرح grade ہوتے ہیں تو وہ grade کی بیس پہ salary ہوتی ہے جن کا زیادہ grade ہوتا ہے اس کی زیادہ salary ہوتی ہے ٹھیک ہے جی یہ یوزر سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دو چیزیں لے گا ایک salary لے گا ایک grade لے گا it adds 50% bonus کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ملاسم ہوتے ہیں سرکاری job holder لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ bonus دیا جاتا ہے اب اس میں بات کی جاتا ہے it adds 50% bonus if the grade is greater than 15 اگر اس کا grade جو imply ہے 15 سے اباو ہے تو اسے جو bonus دیا دائے گا وہ 50% دیا دائے گا ٹھیک ہے اگر greater than ہے 15 سے equal کی بات نہیں ہوئی آپ اس word پہ تھوڑا سا غور کریں گے greater than 15 15 سے اگر greater it adds 25% bonus if the grade is 15 or less than اس میں بات کی گئی ہے کہ اگر اس کا grade 15 ہے یا less than 15 ہے then اس کے جو salary ہے اس کے اندر bonus جو add کیا جائے گا 25% bonus add کیا جائے گا میں اس پروگرام کو start کرتا ہوں کیونکہ آپ کو hope so کہ سمجھ آگئی ہوگی ہم نے salary اور grade user سے لینا ہے اور اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے اگر اس کا grade چیک کریں گے grade کو if کے اندر compare کروائیں گے اگر grade ہمارا greater than ہوا 15 سے تو ہم اس کی salary کے اندر 50% add کریں گے otherwise ہم else کے اندر جا کے 25% bonus اس کو دیں گے salary کا اوکے فائن چلیں start کرتے ہیں جی ہم اس question کو solve کرنا include io stream include conio.h using namespace std int main and then ہماری اس کی body آگئی اوکے فائن اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے تین variable لینے ہیں ایک salary کا اور ایک grade کا اور اس کے بعد ایک bonus کا لیں گے جس کے اندر ہم اس کا bonus calculate کریں گے basic了 ہی تو ہم نے user سے دو ہی چیزے لینی ہے ایک salary لینی ہے اور ایک ہم نے grade لینا ہے میں salary کو float data type رکھوں گا کیونکہ یہ float کی form میں ہو سکتے ہیں یعنی کہ point کی form میں ہو سکتی ہے اس لیے میں اس کا جو جو اس کی data type ہے یہ میں float رکھ رہا ہوں اس کے بعد integer کے اندر int data type کے اندر میں کیا رکھ رہا ہوں grade رکھ رہا ہوں کیونکہ grade ہمارا as a whole ہوتا ہے integer form میں ہوتا ہے یہ point کی form میں نہیں ہوتا okay fine میں نے دو variable لے لیا ہے ایک salary کا اور ایک grade کا ٹھیک ہے جی میں بعد میں جب ضرورت پڑے گی تو میں third variable بھی لے لوں گا کیونکہ ضرورت تو پڑے گی ہمیں bonus calculate کرنے کے لیے جیلے جی میں یہاں پہ ایک message user کو دیتا ہوں inter salary کا پہلے دے دیتا ہے inter salary user اپنی salary inter کرے گا andl cn کروا لیتے ہیں ہم salary کے اندر اور اس کے بعد میں ایک message جے دیتا ہوں user کو inter grade enter your grade your grade ٹھیک ہے جی یہ جو ہمارا imply ہوگا وہ اپنا grade inter کرے گا cn اور grade variable کے اندر میں اس کو کیا کر لیتا ہوں hold کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس salary اور grade آ چکے ہیں اب ہم نے بونس کیلوکولیٹ کرنا ہے تو بونس جو ہمارا می بھی فلوٹ فارم میں ہو سکتا ہے تو میں یہاں پہ ایک ویریبل لیتا ہوں بونس کے نیم سے ہی میں ویریبل رکھ لیتا ہوں یہ میں نے بونس یہاں پہ لکھ لیا ہے میں یہاں پہ ایک کنڈیشن سیٹ کروں گا میں نے بونس ایک ویریبل لے لیا ہے اب میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں کنڈیشن سیٹ کرنے لگا ہوں اگر گریڈ ہمارا کیا ہوگا greater than 50 ہوگا اگر grade ہمارا 50 سے greater 15 سے کیا ہوگا greater ہوگا تو ہم نے اسے کتنا bonus دینا ہے you know ہم نے 50% اسے bonus دینا ہے تو میں اس کے body لگاتا ہوں اس کے اندر میں کیا کرتا ہوں جو ہمارا bonus ہے اس کے اندر میں اس کا bonus calculate کر لیتا ہوں bonus is equal to آپ کو پتہ ہے فارمولا جو ہوتا ہے جس چیز کا ہم نے percentage نکالنا ہوتا ہے اس کو لکھتے ہیں salary یوزر نے اپنی دی ہوئی ہے جتنی بھی اس کی salary ہوگی اس کا 50% اس کو bonus ملے گا ہم salary multiplied by ہم کیا کریں گے 50% ہم نے لینا ہے تو 50 by ہم کیا کر دیں گے 100 کر دیں گے اس سے اس کا 50% جو salary کا ہوگا وہ bonus variable کے اندر چلا جائے گا یہ ہمارا basically اگر تو grade ہمارا 15 سے greater ہوگا تو then ہم 50% اس کو کیا دے رہے ہیں bonus دے رہے ہیں اگر 15 سے greater than نہیں ہے تو definitely جو grade ہوگا وہ 15 یا 15 سے less ہوگا اگر grade ہمارا 15 یا 15 سے less ہوا تو ہم اس کو 25% کیا دیں گے bonus دیں گے تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں bonus is equal to salary multiplied by جتنے پرسنٹ ہم نے دینا ہوتا ہے 25% دینا ہے تو ہم over کیا کر دیں گے hundred کر دیں گے اس سے ہمارا bonus کیا ہوگا calculate ہوگا ہم دونوں conditions سے باہر آکے کیا کریں گے salary کو display کروا دیں گے دیکھیں وہ grade پہ depend کرے گا اگر grade 15 ہوگا تو ہمارا یہ والی condition چلے گی اور bonus کے اندر کوئی بھی value آ دائے گی 50% اس کا آ دائے گا اسی طرح جتنی بھی salary ہوگی اگر less than grade 15 سے less than grade ہوا تو ہمارا 25% bonus کے اندر آ جائے گا ہم باہر آکے کیا کرتے ہیں ہم salary کے اندر کیا کرتے ہیں salary is equal to salary plus bonus کر دیتے ہیں تاکہ اس کی salary کے اندر کیا ہو سکے bonus جو ہے وہ add ہو جائے اور ہم salary کو کیا کروا دیں گے show کروا دیں گے دیکھیں ہم نے بسیکلی کیا کیا ہے salary کے اندر اب ہمارا bonus plus salary جتنی بھی اس کی تھی وہ دونوں salary variable کے اندر plus ہوگے add ہوگے salary variable کے اندر value override ہوگے اس کی extend ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے basically ہم نے یہاں پہ کیا کیا ہے ہم نے salary اور grade لیے ہیں user سے پھر ہم نے چیک کیا ہے اگر grade 15 سے greater than ہے تو ہم نے اسے 50% bonus دیا ہے اگر اس کی salary 15 grade سے کم ہے تو definitely ہم نے 25% جو ہے اس کی salary کا bonus کے اندر add کروا دیا اور پھر اس bonus کو ہم نے کیا کیا ہے salary کے اندر add کر کے اس کو salary کے اندر ہی store کروا دیا ہے اب salary ہماری update ہو چکی ہے میں یہاں پہ see out کر سکتا ہوں salary کو final salary finally میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں finally salary is equal to یہاں پہ میں salary کو کیا کروا دیتا ہوں display کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ salary کو میں نے display کروا دیا ہے get c h ٹھیک ہے جی یہ میں اب آپ کو compile and run کر کے دکھاتا ہوں اس کے بعد آپ کو مزید اگر سمجھ نہیں آئے گی تو میں سمجھا دوں گا اس کو دوبارہ سے میں try کروں گا کہ اچھے سے سمجھا دوں grade کچھ بھی اس کا نام دیلنے ڈمی دیکھیں جی یہ ہمارے پاس ایک console open ہوئی ہے اس کے اوپر آرہا ہے انٹر salary میں یہاں پہ salary انٹر کرتا ہوں جو پچاس ہزار salary میں انٹر کرتا ہوں 50,000 اور میں انٹر کو پریس کرتا ہوں اب وہ میرا grade پوچھ رہا ہے grade میں 16 انٹر کرتا ہوں کیونکہ میں میں نے پہلا grade جو انٹر کرنا ہے میں چیک کرتا ہوں کہ ہماری if condition correct کام کر رہی ہے دیکھیں یہ greater than 15 ہوگا 16 grade اگر میں انٹر کروں گا تو 50% bonus کے اندر calculate ہوگے ہماری پچیس ہزار مطلب کے بونس کے اندر چلا جائے گا اور اس کے بعد باہر else والی condition کیونکہ نہیں چلے گی کیونکہ if if والی condition execute ہوگی اس کے بعد else skip ہو جائے گی اور salary کے اندر salary plus bonus ہو جائے گا salary کے اندر پچاس ہزار ہے bonus کے اندر پچیس ہزار آ جائے گا پچیس اور پچاس 75,000 جو ہے ہمارا salary کے اندر شو ہونا چاہیے میں انٹر کرتا ہوں تو میرے پاس finally جو salary ہے میرے پاس 75,000 آ چکی ہے کیونکہ میرا grade جو ہے pay grade جو ہے وہ 15 سے greater تھا اس لیے مجھے 50% کیا ملا ہے bonus ملا ہے میں again اس کو کیا کرتا ہوں execute کرتا ہوں یعنی کہ compile and run کرتا ہوں پھر سے میں کیا کرتا ہوں اس کے اندر ایک salary دیتا ہوں salary میں دیتا ہوں اس کے اندر پھر سے میں پچاس ہزار ہی salary دیتا ہوں پچاس ہزار میں نے salary انٹر کی ہے اور grade میں اپنا جو ہے وہ 15 یا less than 15 میں 40 کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی 14 میں نے sorry grade انٹر یہاں پہ کر دی ہے اب دیکھیں مجھے 25% کیا ملنے والا ہے مجھے bonus ملے گا میں انٹر کرتا ہوں تو 62,500 مجھے جو 25% bonus ملتا ہے تو یہ ہمارا اس طرح یہ ساڑھے بارہ ہزار روپے کیونکہ بنتا ہے 25% تو یہ salary میں ایڈ ہوکے یہ ہمیں صحیح result شو کروا رہا ہے آپ بھی اس program کو execute کریں اور اس کو compile and run کرنے کے try کریں hope so کہ آپ کو سمجھ آ دائے گی اگر آپ کو if else کی اچھے سے سمجھ ہے تو آپ انشاءاللہ اس کو اچھے سے سمجھ پائیں گے اللہ حافظ ملتے ہیں next studio میں اگر آپ کو کوئی بھی problem ہوتے ہیں میں اپنا whatsapp number یہاں پہ لکھ رہا ہوں plus 923478056929 یہ میرا whatsapp number ہے اگر آپ کو کوئی بھی problem ہوتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور میں ساتھ اپنی problem کو share کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں next studio میں اللہ حافظ